موسیقی 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 اگر چودین نصار صاحب آکر یہ بات کرتے ہیں کہ اس کو نشانہ ملاکتر کو اسی وقت کیوں بنایا گیا یا اس گاڑی کو نشانہ اس وقت کیوں بنایا گیا کہ جب وہ پاکستان میں تھے یہ شخص دبائی بھی ٹرائیول کر چکا ہے بیرین بھی ٹرائیول کر چکا ہے وہاں پہ اس کو کیوں نہیں مارا گیا اور یہ ایسا لگتا ہے چودین نصار صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری ملک کو اور ہماری ایجنسیز کو بدنام کرنے کے لیے اور ٹارگٹ کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے ذرا سن بھی لیجئے چودین نصار صاحبانی کے وہ کیا فرما رہے تھے آج حکومت پاکستان اس ڈرون اٹیک کی سختی سے مضمت کرتا ہے امریکہ نے جو ڈرون اٹیک کرنے کا جواز دنیا کے سامنے رکھا ہے وہ غیر قانونی ہے بلا جواز ہے ناکابلے قبول ہے پاکستان کی آزادی اور خودمختاری کے منافع ہے کہا جاتا ہے کہ نادرہ پاسپورٹ آفیس جالی کام ہوتے ہیں کرپشن ہوتی ہے میں کہتا ہوں ہوتی ہے میں تین سال مجھے شاید کہنا نہیں چاہیے مگر میں دیواروں سے کی طرف سوچتا ہوں دیواروں سے سر ٹکرا رہا ہوں کچھ بہتری آئی ہے اس ملک کا مستقبل کیا ہے جس کی نیشنل ڈیٹا بیسٹ آتھارٹی جیسے سنسٹیف آرگنیزیشن میں کرپشن ہے اور ہیر اپیری تو انہیں صرف پاکستان میں نشانہ بنایا کیوں گیا اگر یہ خطرہ تھا تو پھر بیرین میں گئیں تو تب ہی خطرہ ہوگا ایران میں گئیں تو تب ہی خطرہ ہوگا افغانستان میں زیادہ وقت گزر تب ہی خطرہ ہوگا دبائی بھی گئے تو تب ہی خطرہ ہوگا تو یہ منطق سمجھ نہیں آتی کہ صرف پاکستان میں کیوں اس واقعے کو صرف پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو اور انٹیلیجنس ایجنسی کو ٹاکٹ کرنے کا ایک ذریعہ نہ بنائیں اس قسم کی کاروائی سیریس ایمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے تلقات اس حوالے سے آج تحریک انصاف نے بھی اپنا ردعمل دیا ہے انہوں نے تحریک الٹوا جمع کروائی ہے نیشنل اسیمبلی میں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو سیشن اس وقت ہے اس کو فوری طور پر جو ہے سسپینڈ کر کے اس اہم ایشو پہ جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے اس سے منسلک ہے اس پر بحث کروائی جائے اور آج اس حوالے سے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بات کی ہے اور ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں بھی موجود ہیں شاہ محمود قریشی صاحب سینئر رہن ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے بہت بہت شکریہ شاہ صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے اور ہمارے ساتھ مصدق ملک صاحب موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں آپ کو بہت بہت شکریہ اور کچھ ہی دے میں ہمارے ساتھ دیفنس اینلسٹ شاہد لطیف صاحب بھی پروگرام میں ہوں گے شاہ محمود قریشی صاحب آج آپ نے بھی تقریر کی اور آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو اس وقت آکسولڈ سٹریٹ پہ نہیں ہونا چاہیے ان کو پاکستان میں ہو کر اس بات کی مضمت کرنی چاہیے اور ٹھیک انداز میں کرنی چاہیے کہ پاکستان کی سرزمین اور ایک سیٹلڈ ایریا میں ڈرون حملہ ہوا ہے سرڈے کو سٹرائک ہوتی ہے ابھی تک دفتر خارجہ گو مگو کی صورتحال میں ہے یا ہم مانے نہ مانے ابھی تک ہم آئیڈنٹیٹی فیر ہم کلیارٹی نہیں ہے کہ کیا ملا منصور تھے یا نہیں تھے ابھی ہمارے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی این ای ڈیس کا ہمیں انتظار کرنا ہے اب اغانستان کی حکومت صدر اوبامہ اس کی تصدیق کر چکے ہیں کیا انہوں نے یہ تصدیق مصدقہ خبر کے بغیر یہ اعلان کیا ہوگا سوچنے کی بات ہے کیا دنیا ساری اور اغانستان کی حکومت نے جو کچھ کہا ہے اس سے ہم غافل کیوں ہیں اب یہ صورتحال اگر ہے تو وزیر عاظم نواز شریف مت بھولیے وزیر خارجہ ہیں خارجہ کا کلمدان ان کے پاس ہے قوم یہ سوال ان سے کرنا چاہے گی کہ ان کی گفتگو ہوئی سیکٹیو سٹیٹ جان کیری سے جی کیا وہ گفتگو سٹرائک سے پہلے تھی یا سٹرائک کے بعد تھی وہ کلیر کر چکے ہیں گے سٹرائک کے بعد تھی نواز شریف صاحب کا تو یہ موقف ہے فوران آفس کا بھی یہ موقف ہے اچھا تو کیا وہ بتانا پسند کریں گے کہ جان کیریز ہاں نے کیا کہا اور جانتے ہوئے کہ پاکستان بارہا احتجاج کرتا رہا ہے کہ یہ ہماری وائلیشن ہے ہماری سومنٹری خلاف ورزی ہے یہ یون چارٹر کی خلاف ورزی ہے یہ انٹرنیشنل لوگ کی خلاف ورزی ہے اور آپ کر رہے ہیں اور ہم یہ بھی آپ کو بتانا چاہتے ہیں اس سے جو ہمارا جو انوائرمنٹ ہے لوکل انوائرمنٹ ہے وہ کلائمنٹ وشییٹ ہوتا ہے تو کیا انہوں نے یہ باتیں ان سے کی اور کیا کہا کیا وہ قوم کو اعتماد میں لینا چاہیں گے کہ صرف لفاظی ہے بلا کر سفیر کو ڈیماش کر دیا اور بات ختم ہو گئی دیکھئے فرق ہے شہزاد جی فرق یہ ہے کہ ماضی میں بھی سٹرائکس ہوتی رہیں یہ ایک ڈپارچر ہے ڈپارچر کس طرح ہے ایک ریڈ لائن کراس کی گئی ہے پہلے یہ ریڈ لائن کراس نہیں ہوئی تھی یہ ایک ڈپارچر ہے نمبر ایک نمبر دو جو نے لیٹرلی انہوں نے جوگریفک ایکسپینشن کر دی ہے ٹارگٹڈ جو ہے سیٹلل ایڈیا میں حملہ کر گئی یہ کیا ہے تو یہ دو تین نئی ڈیولیپنٹس ہیں مجھے اگر اجازت دیں کیونکہ ہم لندن چلے ہی گئے تو ذرا پہلے سیاسی ایشو پہ بات کر لیں اور پھر اس پہ واپس آتے ہیں مصدق ملک صاحب کی برائے لیں گے فضل رحمان صاحب نے آج ملاقات کی آصف علی زداری صاحب سے اب ظاہر سی بات ہے بطور اپوزیشن وہ اس پارلیمانی کمیٹی کا حصہ ہے پیپلز پارٹی اور اس پہ اعتزاز ایسن صاحب ہوں گے کیا لگتا ہے آپ کو آج کنونس کر لیا ہوگا مولانا فضل رحمان صاحب نے اور آصف علی زداری آپ ہی کے ساتھ کھڑے رہیں گے یا حکومت کا ساتھ دیں گے حکومت کا سہارہ بنیں گے دیکھئے مجھے نہیں معلوم کہ وہ لقات میں تبادلہ خیال ہوا ہے تو کس نویت کیا ہوا ہے کیا پیغام لے کر گئے مجھے نہیں معلوم کہ نواز شریف صاحب جب گلانی صاحب کو ملنے گئے ان کے بیٹے کی مبارک بات دینے تو در پردہ کیا گفتگوئی میرے علمے تو نہیں ہیں اندازہ رگایا جا سکتے ہیں اب پیغام رسانی تو ہو رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں بلا وجہ پیپلز پارٹی پر شک نہیں کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ اعتزاز ایسن صاحب نے جو ٹیو آرز کے مرتب کرنے میں جو محنت کی ہے اس پر مجھے شک نہیں ہے اچھا لیکن حضرین اسیمبلی میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ فاروق ستار صاحب عصاد ڈار صاحب سے کیوں رابطہ کر رہے ہیں اگر وہ اپوزیشن میں ہیں تو حکومت سے کیوں رابطہ کر رہے ہیں تو اگر آج عاصف علی زداری صاحب بھی اپوزیشن میں ہیں تو فضل عیمان صاحب سے کیوں ملاقات کر رہے ہیں یہ سوال تو بنتا ہے شاہ محمود گریشی صاحب کی طرف سے سوال یہ ہے کیا یہ ملاقات کی درخواست زداری صاحب نے کی ہے یا فضل عیمان صاحب نے کی ہے پرک ہے نا پرک یہ ہے ڈار صاحب سے فاروق ستار صاحب کے رابطے کا مجھے اعتراض تھا کہ انہیں ہم سے بات کرنی چاہیے تھے ہمارا حصہ ہے نا وہ آپ اپوزیشن کا ہے لیکن اگر وہ ملنا چاہیں تو اب وہ ان کو رکاوٹ نہیں ہے مل سکتے ہیں آپ نے کہا اعتزاز ایسن صاحب بڑی مہنک کر رہے ہیں ٹرمز آف ریفرنس لیکن آپ سیاست بھی جانتے ہیں عاصف علی زداری صاحب کی بڑی اچھی طریقے سے وہ فیصلہ کریں گے نا اس وقت کہ کہاں ہم نے جانا ہے اس پر کیا تضیح آیا ہے مان لیا وہ فیصلہ کریں گے شداد جی مان لیا وہ فیصلہ کریں گے کیا وہ جو پیپلز پارٹی کا موقف ہے قوم اسیمبلی میں سینٹ میں کیا بلاول بھٹو زرداری کی تقاریر ہیں جس میں انہوں نے گو نواز گو کے نعرے لگائے ہوئے ہیں کیا خوشید شاہ کے جو بیانات ہیں اس سے ہٹ کر کیا جو شریف رحمان صاحبہ کہتی رہی ہیں پوری پارٹی سے لا تعلق ہو کر وہ اپنی پالیسی بنائیں گے اور اگر پوری پارٹی سے لا تعلق ہو کر وہ پالیسی بیان دیتے ہیں تو ان کا اور پارٹی سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گا تو بتائیے تو پارٹی سے اگر ڈسکنیکٹ ہو گیا لندن میں وہ بیٹے ہیں پارٹی یہاں ہے زمینی حقائق یہاں ہے تو یہ بتائیے اس سٹیج پر اگر وہ اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی لاتے ہیں کیا اس سے پیپلز پارٹی کی وہ بہتری کے بالے میں سوچ رہے ہوں گے مصدق ملک صاحب آپ لوگوں کی خواہش تھی کہ آصف علیہ درداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی ملاقات ہو جائے کچھ اس پہ ٹیپ آیا ہے کوئی ملاقات اب ایکسپیکٹڈ ہے دونوں قائدین کے درمیان نہیں جی پرائیم منسٹر صاحب جو ہیں ان کے سکیجول کے اندر تو کسی جگہ پہ نہ کوئی ایسی ڈیزائر کا اظہار کیا گیا ہے نہ ان کے سکیجول کے اندر ایسی کوئی میٹنگ ہے وہ تو گئے ہیں اپنے علاج کے لیے اور انشاءاللہ ایک دو روز کے اندر وہ واپس آ جائیں گے تو یہ جو کوشش کی جاری تھی کہ فضل الرحمن صاحب کے ذریعے تھوڑی سی توڑ جوڑ کی جائے آپوزیشن میں نہیں فضل الرحمن صاحب تو اپنی ذاتی حیثیت میں گئے ہیں اپنے ذاتی کام سے گئے ہیں اپنی ذاتی حیثیت میں مل رہے ہیں اور یعنی میں بھی ابھی ٹسکنی جاتا ہوں تو میری بھی پی ٹی آئی کے بے شمار دوستوں سے ملاقات ہوتی بعض مرتبہ ہم بیٹھ کے گب بھی مارتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے اختلافات آپ دو رو وہی سے اٹھے آئے صاحب نے بڑے بزار بات کر دی میں نے خیال انہیں نے مسئلہ حالی کر دیا انہوں نے فضل الرحمن صاحب کے ملاقات کو ٹسکنی کی ملاقات کے منابر قرار دے لیا تو مطلب یعنی کتنی اہمیت نہیں ہے نہیں دیکھئے نا میں فضل الرحمن صاحب کی شان میں تو ایسی گستاخی نہیں کر سکتا یہ تو ان کا اپنا ایک پریولیج ہے کہ وہ کس سے ملیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ گفتگو کے روابط کوئی ایسے سیکرٹ نہیں ہے ہماری دوستیاں ہیں ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر ملاقات سیاسی نوعیت کی ہو جہاں تک فضل الرحمن صاحب کا تعلق ہے وہ تو اپنی ذاتی حیثیت میں وہ ایک بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں انہوں نے جا کے دوسری سب سے بڑی پارٹی اس کے لیڈر سے ملاقات کیے لیکن اگر ہمارا انٹرسنگلی جب آج سما نے ان سے بات کی فضل الرحمن صاحب سے لندن میں تو انہوں نے کہا مجھے تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ آصف علی زہداری صاحب لندن میں ہے یا دبائی میں ہے ملاقات کیسے ہوگئے یہ کیا سرائیاں ہیں تو اس وجہ سے اس وجہ سے دیکھیں مگر جہاں تک اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمن صاحب ہمارے کوالیشن کا حصہ ہیں تو اگر وہ کسی سے بھی گفتگو فرمائیں گے تو میرے خیال میں وہ یہی کہیں گے کہ سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کا اعتصاب ہوگا اور اعتصاب ضرور ہوگا اور انہی ٹرمز کو پر ہوگا جو ابھی سامنے آ رہی ہیں اور انشاءاللہ مشترکہ ٹرمز پر ہوگا لیکن وزیر آزم صاحب کا اعتصاب پہلے ساٹھ دن میں ہوگا تیس میں ہوگا نوے میں ہوگا جو مناسب سمجھے گی اپوزیشن اور جو حکومتی جماعت اس کے بعد میرے خیال میں جو انہوں نے کہا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد سب کا اعتصاب ہوگا اور کوئی اس میں ایکسپشن نہیں ہوگی کوئی لون رائٹ آف والے جو لوگ ہیں ان کو نہیں بچایا جائے گا میں اندردی مفضل صاحب نے ہمارے ساتھ مرات ہم چاہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ شو پر نہیں ہے تو ہم کسی اور پیپلز پارٹی کے شخص کا موقف لے لیں اور جان سکیں ان سے کہ ملاقات ہوگی یہ ملاقات ہی کیا سرائی پیدا ہے ہم نے تو ریپورٹ کیا ہے عرض یہ ہے جب ملاقات ہوئی نہیں ہے مصدقہ بات نہیں ہے وہ ان کا موقف ہے وہ میڈیا پر ان کا موقف ہے لیکن ذرائع تو یہ بتاتے ہیں ملاقات تین سے چار گھنٹے کی ہوئی ہے اور اس پر جو پانچی کے ان کو سامنے ہیں ذرائع کیسے بتاتے ہیں ہوابیت ہے اگر کسی نے ملاقات دیکھی ہے کوئی پرسولیس آیا اکنالج کیا ہے جی جی زرداری صاحب نے بلاول بھٹو صاحب کو فون کر کے بریف بھی کیا ہے کہ اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئی ہیں یہ بھی بریف کیا گیا ہے زرداری صاحب کی طرف سے بلاول بھٹو کیا بات ہوئی ہے لیکن ہم پھر بھی پیلز پارٹی کا اس کا موقف لینا ضروری سمجھیں گے اگر ایسا ہے شاہ محمود قریشی صاحب شاہ محمود قریشی صاحب نے آج جو ایک بات کی تھی کہ لگتا نہیں ہے حکومت ایک خود مختار کمیشن بنانا چاہتی ہے خود مختار ٹیو آرز بنانا چاہتی ہے ذرا سوائی کا بات حکومت کی دنیا پر شک ہے میں سمجھتا ہوں وہ ٹائم کے ایکسرسائز میں سمجھتا ہوں وہ گزارنے کا اون کا ایک ایجنڈا ہے وہ نہیں چاہتے جوڈیشن کمیشن بنے وہ نہیں چاہتے کہ ٹیو آرز پر اتفاق ہو آپ دیکھیں اور ان کی ذرا تشکیل دیکھیں کمیٹی کی میں نے نام پڑھے میں نے کہا دو خاجے ہیں میں نے کہا بڑے میاں بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ تو اس لیے مجھے کچھ زیادہ اس ٹیو آرز کا میری سے توقع نہیں ہے سر کل پہلی میٹنگ ہونی ہے شاہر محمود قریشی صاحب آپ نے پہلے ہی ادم اعتماد کا اظہار کر دیا آپ نے کہا مجھے زیادہ امید نہیں ہے ایسا لگتا ہے ٹائم گین کرنے کی کوشش کی جاری ہے جوڈیشن کمیشن بنتا ہوا نظر نہیں آرہا ٹیو آرز حکومت بناتی ہے ہم سے مشاورت کیے بغیر جس کو سپریم کورٹ مستلط کر دیتے ہیں ایک اپنی مرضی کا ریٹائر جج لگانا چاہتے ہیں مشاورت کے بغیر جو کہ پھر بعد میں قبول نہیں ہوتا انیس سو چھپن کے ایکٹ کے تحت جوڈیشن کمیشن منا چاہتے ہیں جو بقول چیف جسٹس صاحب کے نہ ہونے کے برابر ہوگا اور اس میں سے حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا تو اگر اس کو اس تسلسل کو دیکھا جائے تو میں مجھے لگتا ہے کہ حکومت عمر مجبوری شاید ان کو بنانا پڑ جائے تو پڑ جائے لیکن وہ چاہتے یہ تھے کہ حجت تمام ہو جائے اور کچھ حاصل وصول بھی نہ ہو لیکن اس سے آگے نہیں نکل آئے تھے یہ جو آپ ساری باتیں بتا رہے تو ماضی کی بات ہے اس کے بعد تو یہ اتفاق ہو گیا تھا اس سے آگے ہم تب نکلیں گے اگر حکومت ہمارے ساتھ نشستوں میں جو ہوں گی کچھ ہوں گی اس میں متفقہ ٹیو آرز میں ہم ان کا ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی ان کی جو سوچ ہے کتنی مصبت ہے کس طریقے سے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اگر وہ آگے بڑھنا چاہیں گے تو متفقہ ٹیو آرز بن جائیں گے اور اگر ان کا وہی ایٹیچیوڈ رہا جو ماضی میں تھا تو پھر ٹیو آرز کیسے بن پائیں گے اور دو خواجہ اگر ہیں اس کمیٹی میں تو اس سے کیا اعتراض ہے آپ کو مجھے کوئی اعتراض نہیں خدا کرے وہ مصبت طریقے سے آگے بڑھیں لیکن اعتماد نہیں نظر آرہا شاہ محمود قریشی صاحب کریں کہ جو ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی چند دنوں میں جو ہوا ہے اس کے بعد کوئی امید نہیں ہے جوڈیشل کمیشن کے بن جائے گا میرے خیال میں دیکھی ہے اگر میں آپ کو اس کا مخالف نکتہ نظر پیش کروں اور شک کا اظہار کروں تو وہ بھی ایک کہانی ہے میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ چوبیس اٹالیس گھنٹے کے اندر اندر وزیر آزم صاحب نے کمیشن بنا دیا اور یہ کہا کہ وہ والے چیف جسٹس جن پہ آپ کو ایک سال پہلے اعتماد تھا جنہوں نے انصاف کیا آپ کی دونوں تمام پارٹیز کے اتفاق سے آپ نے اس کو پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا اس سے پہلے کے کمیشن بنتا پھر آپ نے خود ہی کہا فائی اے سے کروا لیں تحقیق تو ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ آپ جس پہ انگلی رکھیں اس سے تحقیق کروا لیں بولا نہیں یہ تو ہمیں منظور نہیں ہے تو پھر پیپلز پارٹی نے کہا کہ آپ جوڈیشل کمیشن کی بات چلاتے ہیں تو ہم نے کہا پارلیمنٹری کمیشن کی تو ہم نے کہا پارلیمنٹری کمیشن پہ بات کر لیں انہوں نے کہا نئی سپریم کورٹ صرف ہم نے کہا چلیے سپریم کورٹ کے اندر ہم نے لیٹر لکھ دیا آپ نے کہا آپ کے ٹی او آر ہمیں منظور نہیں سپریم کورٹ نے بھی نہیں آپ نے بھی کہا ہم نے بھی کہہ دیا سپریم کورٹ کی طرح سے یہ جو ہاتھ تھے میں مان رہا ہوں آپ کی بات مگر اب ان تمام باتوں کو آپ نے کہا پارلیمنٹ میں آ جائے پرائی منسٹر پارلیمنٹ میں آیا آپ نے وارک اٹھ کر دیا جواب نہیں دیا ساتھ سوال رکھے ایک کا جواب بھی آیا نہیں دیکھیں انہوں نے تو دونوں سورسز آپ کو بتا دیئے کہ میں نے یہ جائد آتے ہیں ان سورسز سے میرے بچوں نے خریدی ہیں لیکن آپ نے اس بات کو آگے بڑھانے کے بجائے سوالات کرنے کے بجائے آپ نے سوچا ووک آؤٹ کر جائیں اب میں بھی شک کر سکتا ہوں لیکن میں آج شک نہیں کروں گا اس وجہ سے کہ کل ایک بہت اہم دن ہے کل مشافرت کی پہلی میٹنگ ہے اور یہ جمہوری عمل کا تقاضی ہے کہ ہم تمام شکوک و شبہات جو ہمارے ذہن میں ہیں ان کو ایک تاک پہ رکھیں اور سنسیرلی جمہوریت کی علم برداری کے لیے آ کے کل بات کریں اور متفقہ ٹی او آرز جو بلا امتیاز ہوں جس میں کوئی ہولی کاؤز نہ ہوں ان کو سب لوگوں کو جن لوگوں نے دھاندلی کیا ان کو عوام کے سامنے لے آئیں اور سب سے پہلے اتصاف پرائم منسٹر کا کریں سینیٹر سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا رہنمائے سعید غنی صاحب کیا تفصیلاتیں ہیں اس ملاقات کے حوالے سے جو آج لنڈن میں ہوئی ہے مولانا فضل رحمان صاحب نے ملاقات کی آسکی آصف علی زداری صاحب سے اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ نواز شریف صاحب سے ملیں شہدہ کوئی ملاقات ہوئی نہیں ہے جس کے انہوں سے تفصیلات ہوئی ہے کہانی خضب ہو گئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے آج فضل رحمان صاحب کی اور آصف علی زداری صاحب کی جی بلکل کوئی ملاقات نہ ہوئی ہے سر تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ صبح سے خبریں جو چل رہی ہیں ہر بولٹن میں اور یہ بھی خبر چل گئی کہ زداری صاحب نے بلاوت بٹو صاحب کو بریف کیا ہے تو اب تک کوئی ڈینائل کیوں نہیں آیا ہے پیپلز پارٹی کی جانے میں اس کو اب آیا ہے نا جب ہم نے پوچھا ہے آپ نے مجھ سے پوچھا میں نے آپ کو بتا دیا سات بجے مجھ سے کسی اور ٹی وی نے پوچھا میں نے اس کو بتا دیا اب بات یہ ہے کہ اگر یہاں پینتالیس ٹی وی چینل چلا رہے ہیں تو سب کو فون کر کے تو میں نہیں پتا تو کیا اس کو ہم کائٹ فلائنگ کہہ سکتے ہیں اس کے سر کی خبروں کو حالانکہ بسند کا وقت نہیں ہے شہزاد ملاقات کوئی نہیں ہوئی ہے تو ظاہر ہے اس کا تمہیں تثور ہی نہیں کہتا کوئی ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے مولانا فضل احمان صاحب سے کیونکہ وہ بھی لندن میں ہے نہیں بالکل نہیں نواز شریف صاحب سے کوئی ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے آپ تو مولانا صاحب کے ثروک کروا رہے تھے نا تو وہی نہیں ہوئی تو کہاں سے یہ ہوئی اچھا اب مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ دیکھیں یہ کوئی سعید گنی صاحب کی ملاقات نہیں ہے جو ہم ان سے ٹی وی چینل کے ذریعے جب سوال کریں گے تو جواب آئے گا یہ صبح سے خبر چل رہی ہے یہ کس چینل میں سکتے ہیں یہ ہر جگہ ریپورٹیڈ ہے سر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہر پرنٹ میڈیا اور الیسٹرانی میڈیا میں یہ خبر ہے تو میں یہ جاننا چاہتی ہے قوم جاننا چاہتی ہے یہ کس نے بسم اللہ کی ہے یہ ڈس انفرمیشن کس نے آغاز کی ہے ہم جاننا چاہیں گے آپ ہم سے انفرمیشن لے دیا آج ہمیں بھی دے دیا کس کی تفصیل پہ ہی جائیں گے کس نے نا 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 آج کریں نا کسی پہ آج فیصلہ کریں یہ بسم اللہ کس نے ہے ہم مجھے نہیں پتا ہے یہ بسم اللہ سعید غری صاحب میں یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ صبح سے خبر چل رہی ہے اور آپ کے پارٹی کے کوچئرمن کے حوالے سے تو اس کی تردید تو افیشلی ہونی چاہیے نا کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں بھی یا کیا سرائیاں یہ ہو رہی ہیں پروگرامز میں ہر جگہ پر کہ کیا زداری صاحب مان جائیں گے کیا لچک کا مظاہرہ کریں گے کیا رواز شیف صاحب کو سپورٹ کریں گے اپوزیشن کا ساتھ چھوڑ دیں گے یہ تمام سوال اٹھنے تو ایک تردید نہیں آسکتی تھی پیپلز پارٹی کی افیشلی ایک تو میرا یہ خیال ہے کہ جو شاہ صاحب نے بات دے یہ زیادہ مناسب ہے کہ آپ نے خبر چلائی آپ کے چینل باقیوں کو چھوڑ دنے درہا ان سے پوچھئے کہ ان کے باس کیا سورس تھی اور کس بنیاد تو انہوں نے چلائی جائز بات ہے بڑے معقول بات ہے صحیح ہے لیکن یہ جہاں تک آپ نے ہماری بات کی میں بیٹھا ہوں پاکستان میں کراچھ میں اگر ایک خبر ٹی وی پہ آئی تو مجھے کوئی دو تین گھنٹے تو لگیں گے آپ کو چیک کر رہا ہے کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے یا آپ نے ایک لمحے میں ٹی وی پہ چلایا اور میں آپ پون اٹھا کے کہہ دوسرے کے نہیں ہوئی ملاقات اگر آپ چلا رہے ہیں تو ممکن ہے وہ خبر درست ہو تو مجھے وہ ریکنفرم کرنے کے لیے سر یہ دو تین گھنٹے کی اگر بات ہوتی تو ٹھیک نہیں یہ خبر صبح سے چل رہی ہے صبح سے یہ خبر چل رہی ہے سعید غنی جی بات کرو نا میرے بھائی سعید غنی جی بات کرو سعید غنی جی بات کرو سعید غنی کو دو تین گھنٹے لگتے ہیں بے کہہوں کہ پارٹی اوفیشلی اس بات کی تردید کر سکتی تھی نا کیسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی یہ کیا سرائیہ ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں شہدہ دیکھیں ہماری پارٹی میں ظاہر ہے کہ ویسے تو بہت ساری خرابیاں برائیاں ہیں لیکن اگر آسف علی مزاویش صاحب کے متعلق خبر آئے گی تو اس کی اندید یا وضاعت کرنے کا استعار میرے پاس نہیں ہے ان کی خبر کی جو تردید و وضاعت ہے وہ فرط اللہ بابر صاحب کرتے ہیں میں پارٹی کا ہی کہہ رہا ہوں سعید صاحب میں آپ کو پرسلی نہیں کہہ رہا ہوں میں پارٹی کا ہی بات کرتے ہیں یہ نمبر نا ڈائل کریں فرط اللہ بابر سے پوچھ لیں چلیں ٹھیک ہے سعید صاحب آپ مختصر بات یہ ہے کہ آپ نے صدیب کر دیئے کہ کوئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی آج فضول عمان صاحب نے نا ایکسپیکٹڈ کہیں فرط اللہ بابر صاحب کو ڈائل کر لیں کہ نہ ملاقات ہوئی ہے نہ ملاقات ہونے قائم چلیں بہت بہت شکریہ سعیدین صاحب سے بات کرنے کے لیے ایک بریک لینک کے بعد ملہ اختر منصور والے ایشو پر بھی ہم مزید تفصیل سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین بریک میں جانے سے پہلے ہم یہ سوال کر رہے تھے کہ فضول عمان صاحب کی اگر ملاقات ہوئی ہے زداری صاحب سے تو کیا کوئی لچک کا مزارہ کریں گے زداری صاحب اور کیا سپورٹ کریں گے نواز شیخ صاحب کو لیکن سعید غنی صاحب نے بریک میں جانے سے پہلے اس چیز کی تردید کی ہے کہ کسی قسم کی ملاقات آج فضول عمان صاحب اور آصف علی زداری صاحب کے درمیان نہ تو آج ہوئی ہے نہ کل کوئی متوقع ہے اور ہم یہ حیران ہے جان کے کہ میڈیا نے اگر غلط رپورٹ کیا ہے تو اس چیز کی تردید جو ہے وہ دوپیر سے یہ خبر جب چل رہی ہے اس کے بعد سے اس کی تردید نہیں آئی بلکہ یہ بھی خبر آئی تھی کہ آصف علی زداری صاحب نے بلاول بھٹو زداری صاحب کو بریف پی کیا ہے تو میرے خواہد سے شاہ صاحب اب تو کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوں گے کوئی ملاقات ہوئی نہیں ہے کوئی کھیچنے کی کوشش نہیں کر رہا پیپلز پارٹی کو مجھے دیکھئے میں بلا وجہ صاحب میں کیوں شک کروں وہاں اعتزاز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ٹی آئرز برانے میں اتنی محنت کی ہے وہاں کوششید شاہ کی پوزیشن اسیمبلی کے سامنے ہے بلاول بھٹو کے اپنا تقریریں ہیں اتنا واضح ان کا موقف ہے اب یک لخت وہ اس موقف کو تبدیل کر لیں گے کیوں کریں گے ایک سیاسی جماعت ہے تبدیل کرنے کی خیر خبر تو کسی نے نہیں دی اس پر تو کیا سرائی ہو رہی تھی لیکن خبر یہ تھی کہ ملاقات ہوئی جس چینل نے بھی اس نیوز کو بریک کیا ہے میری رائے میں نہایت غیر ذمہ دارانہ ان کا بہیویئر تھا اور ایسا نہیں کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فورس تو ہے جو کلائمٹ کو ویشیئٹ کر رہی ہے اور یہ کلائمٹ کو ویشیئٹ کرنے کی کوشش تھی شاہد لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں دفاعی تجزیہکار بہت بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب پروگرام میں آپ نے شامل ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں فرطولہ باورس صاحب سے بھی ذرا پوچھتے کیونکہ وہ افیشلی ترجمان ہے آصیف علی زداری صاحب کی پیپلز پارٹی کے تو ان سے بھی اگر ہماری بات ہو جائے تو تصدیق ہو جائے گی اس بات کی ایک دفعہ پھر کہ کوئی ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے شاہد لطیف صاحب آج چودین اصحاب صاحب نے پریس کانفرنس کیا اور بڑے تفصیل سے بتایا ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں ملٹری سے بھی کسی قسم کا ہمیں اسکری قیادت کی طرف سے کوئی بات اس پہ پورے ملاقاتر منصور والے ایشو پہ نہیں سننے میں آئی ہے نہ تو ڈرون اٹیک کے حوالے سے سننے میں آئی ہے ٹوئیٹ کے ذریعے یا کسی الامی کے ذریعے اس کی کیا وجہ ہو سکتی اتنا اگر اہم نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے یہ دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کا ایشو اپنی جگہ پر یہ تو پوری ریاست کا معاملہ ہے نا یہ تیسرا انسیڈنٹ ہے عسامہ بن لادن کے بعد پھر ملا عمر اور اب یہ تیسرا معاملہ اور پاکستان کے اردگرد جس طرح مشکلات کے اور مسیبتوں کے پہاڑ کھڑی کیے جا رہے ہیں یہ اس کا ریاکشن کیا حکومت کی طرف سے آنا چاہیے یا آپ آرمی چیف یا آئیس پی آر سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستان کے اردگرد خطے کی صورتحال کے پر ذرا نظر دوڑائیے کیا ہو رہا ہے یہ امریکہ جو ہے وہ ایک طرف سے پاکستان سے اس چیز کی توقع رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لائیے ہم نے ایک راؤنڈ کروا دیا اگلا راؤنڈ اب اکتیس جولائی کو ہونے جا رہا تھا اور بہت بڑی پیشرفت اس میں ہونے والی تھی تو امریکہ نے یہ کام کر دیا آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بھی ایسے ہوتا رہا بیت اللہ مسعود والا جو معاملہ تھا اس وقت بھی ہم بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے ان کے اوپر بھی ڈرون اٹیک کر دیا گیا دیکھیں ان معاملات کو ذرا بڑی نگاہ سے دیکھیں یہ نہ کہیں کہ جی آرمی کی طرف سے سٹیٹمنٹ نہیں آئی آئیس پی آر کی طرف سے سٹیٹمنٹ یہ بات سٹیٹمنٹ کی نہیں ہے آپ نے اگر مجھے سوال کیا تو ہاں ماضی میں اس طرح کے سٹیٹمنٹ آتے رہے ہیں آئیس پی آر کی طرف سے ملٹریز پہ بات کرتی ہے ان ایشیوز پہ اور ہم حیران ہیں کہ دو تین ان سے ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئیس پہ وہ ٹھیک ہے آپ کی توقعات ہو سکتی ہیں مگر مجھے اس سے سروکار نہیں ہے کہ سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے نہیں آئی پرائیم منسٹر صاحب نے فائنلی جو امریکہ نے بات کی وہ کر دی اور امریکہ نے بھی کیا بات کی کہ ہم نے ان سے پہلے ان کو اطلاع دے رکھی تھی پرائیم منسٹر صاحب نے کہا جناب کہ وہ تو مزائل مارنے کے بعد ان کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا کہ بس ہی ہم نے ہلاک کر دیا ہے تو یہ اتنی بڑی بڑی سازشیں اتنے بڑے بڑے جھوٹ جو بولے جا رہے ہیں اس خطے میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے آج دیکھئے پرائیم منسٹر موڈی اور ایرانی پریزیڈنٹ جہاں وہ بیٹھ کر چاہ بہار کے اوپر ایک ان کا معایدہ ہوا ہے ملینز آف ڈالرز جو ہیں بلینز آف ڈالرز اس کی انویسمنٹس ہو رہی ہیں یو اے اے کے ساتھ پہلے انہوں نے کیا پھر سعودی ایرپ کے ساتھ انہوں نے کیا تو اس خطے میں ہماری خارجہ پولیسی کہاں ہے یعنی ہمارے ہمسائے ملک جو ہیں ایک ایک کر کے وہ آپ سے آپ کی اگنسٹ ہو رہے ہیں بات اس کی کی جانی چاہیے ہیں میں ذرا اس پر اگر مصدق ملک صاحب سے بھی بات کروں کیونکہ اس اسیو پہ ان کا موقع بھی نہیں لیا ہے مصدق ملک صاحب آج چودین اصحاب صاحب نے بھی بڑا برہمی کا اظہار انہوں نے کہ امریکہ نے اٹیک کیا یقیناً سوفرینٹی اور انٹیگریٹی کے خلاف پاکستان کے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کو بددام کرنے کے لیے ملک کو بددام کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جب ایران میں تھے دوبائی میں تھے اس وقت نہیں کیا گیا تو افیشلی ہمارا اتحادی ہے امریکہ اور اگر انٹیریٹیر منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ بددام کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ کس قسم کے اتحادی ہیں پھر ہمارے میرے خیال میں یہ امریکہ کو اپنی پالیسیز جو ہیں ان پر نظرحسانی کرنی پڑے گی اور یہ جو جنلل صاحب بھی بات کر رہے ہیں اور کل پرسوں شاہ محمد قریشی صاحب سے بھی ایک پروگرام میں جو گفتگو ہوئی میرا ان سے اگریمنٹ ہے کہ یہ ایک بڑا پرانا میس ہے اور ہر دفعہ اگر دیکھئے نا اگر تو ان کے ساتھ گفتگو کے ذریعے کوئی طریقہ اکار تیہ کرنا ہے اگر جس کا اظہار کیا جا رہا ہے اور کانویسیشنز چل رہی ہیں نیگوشیشنز ان میں گفتگو ہو رہی ہے تو پھر ساتھ گفتگو بھی چلتی رہے ساتھ آپ ان کے لیڈران مارتے رہیں وہ اچھے یا برے مجھے اس سے بحث نہیں اس پر میں گفتگو نہیں کر رہا تو یہ ایک عجیب و غریب سی پولیسی ہے جس کا نتیجہ جو ہے کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا آج چودین نسان صاحب نے کہا ہے سیریس امپلیکیشنز ہوں گے سنگین نتائج ہوں گے اس کے تو کیا کرے گا پاکستان ابھی تک تو ہم نے ایک جواب ہی دیا ہے زبانی جواب دیا ہے ان کو ڈپلومیٹک آنسر دیا جبکہ انہوں نے جو حرکت کی وہ ڈپلومیٹک حرکت تو نہیں ہے نہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے دیکھیں ابھی تک تو ہم تھوڑا تسلی میں تھے کیونکہ پاکستان میں پچھلے دو سال میں جتنے ڈرون حملے ہوئے ہیں اتنے ایک ہفتہ میں ہوا کرتے تھے لیکن یہ جو ڈرون حملہ ہوا ہے یہ ٹوٹلی آنپرووکٹ ہے پاکستان یہ اس وقت جنگ کر رہا ہے دہشتگردوں کے خلاف اور پوری دنیا نے اس کو ریکگنائز کی ہے اس صورتحال میں جب ہم حالت جنگ میں ہیں اور دہشتگردوں کے اڑے یہاں سے مٹا رہے ہیں اس وقت ڈرون اٹیک پاکستان کی سرزمین پہ کرنا یہ پاکستان کی سوورنٹی پہ حملہ ہے نیو آپ ٹائمز نے آج رپورٹ کیا تھا کہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا پاکستان کو چند ہفتے پہلے کہ ہم ملہ اکتر منصور کو ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں کیا یہ بات درست ہے جی بالکل یہ بات درست نہیں ہے پہلی جو خبر آئی ہے پاکستان کو وہ ملی ہے ان کو اٹیک کر کے ہلاک کرنے کے بعد اور کل میں ندیم ملک صاحب کے پروگرام آپی کے چینل میں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرمی کے بھی ذرائع ہمیں یہ ہی بتا رہے ہیں کہ چیف کو بھی جو ملٹری چیف آف دی آرمی سٹاپ کو ملٹری بات سے تو بڑی کلیر بات ہے کہ ہم دونوں پاکستان کے ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بعد میں بتایا گیا ہے تو پھر بعد میں بتایا گیا ہے میں ذرا شامیون قرشی صاحب آپ سے ہی جانا چاہوں کہ آپ کا تجربہ حمالی ہے بڑا اہم ہے آپ وفاقی وزیر ہیں وزیر خارجہ رہے ہیں اور دوہزار آٹھ سے دوہزار گیارہ تک رہے ہیں یہ تین وہ سال تھے انٹرسٹنگلی جس میں سب سے زیادہ ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں دوہزار آٹھ میں پینٹس دوہزار نو میں ففٹی تری دوہزار دس میں ایک سو سترہ اور دوہزار گیارہ میں چونسٹھ تو یہ آپ جب اس دور میں تھے وفاقی وزیر تو کیا یہ بتا کے کیا جاتے تھے یا ہمیشہ بتائے بغیر ہوتے تھے یا ہماری انپوٹ تھی اس میں آج کون کو سچ بتا دیں آپ دیکھئے مجھے ان پر تشویش ہوئی اور میں نے یہ اس وقت جو ہمارے سینئر تھے ان سے میں نے کہا کہ دیکھئے حالات بدل چکے ہیں پچھلا دور یہ تھا کہ ایک منتق بحکومت نہیں تھی وہ اتنی جواب دیں نہیں ہوتی جتنی ایک منتق بحکومت ہوتی ہے آج ایک پارلمنٹ موجود ہے اٹیک ہوتا ہے کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے آپ آئیں بائیں شائن نہیں کر سکتے آپ کو بتانا ہوگا آپ کو کہنا ہوگا کیوں ہوا کیسے ہوا کس کی منشاہ سے ہوا ہماری آبادگی تھی نہیں تھی سر آپ کے نالج میں کیا ہے کہ کیا پاکستان کو بتا کے کیا جاتا تھا پاکستان اس میں ملوث تھا ارض یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا رہا تھا پاکستان کے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا شروع میں جب بلکل ابتدا اور یہ میں کر رہا ہوں پچھلے دور کی بات مشرف صاحب کے دور میں جب ایک کوپریشن ہوئی تھی شروع میں تو کچھ تبادلہ خیال ہوتا تھا میری اطلاع کے بدابد وہ پھر بند ہو گیا بند اس لیے ہوا کہ انہوں شک پڑا کہ انفرمیشن باہر نکل جاتی ہے اور پھر وہ جو سٹرائکز ہوئیں وہ پاکستان کو اعتماد میں لیے بغیر ہوئیں پاکستان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا میں ایک بریک پہ جاؤں گا اس بریک کے بعد میں آپ کو ایک بک کا بھی حوالہ دوں گا بڑی فیمس بک ہے اوباما زور اس میں باب وڈورڈ نے کیا کہا تھا کہ زنداری صاحب کی جب سی آئی اے ڈریکٹر سے ملاقات ہوئی تھی تو اس میں ڈرون کے حوالے سے جو بات کی تھی جو اس بک میں کوٹ کیا وہ میں آپ کو بتاؤں گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین بریک میں جانے سے پہلے ہم نے شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھا تھا کیونکہ یہ فورن منسٹر تھے کہ جب ان کے دور میں بھی یہ ڈرون حملے ہوا کرتے تھے تو کیا پاکستان کو کونفیڈنس ملیا جاتا تھا بلکل ہماری ایڈمیسٹریشن کو نہیں بتایا جاتا تھا باب وڈورڈ کی کتاب تھی اوباما's وار اس پہ میں ایک جملہ صرف کوٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ ٹائم کی کمی ہے زداری صاحب سے جب اس ڈرون حملے کے حوالے سے بات ہوئی تو زداری صاحب کا جواب کیا تھا یعنی کہ جانی اور مالی نقصان وہ امریکنوں کو وری کرتا ہوگا ہمیں نہیں کرتا یہ تھا زداری صاحب کا جواب جب ان سے پوچھا گیا کہ جب ڈرون اٹیک ہوتے ہیں کو لیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے تو اس بک میں ان کو کوٹ کیا گیا تھا شاید لطیب صاحب آپ نے کہا کہ یقیناً بڑی سازشیں ہو رہی ہیں اس کو تو ہمیں دیکھنا ہے اور آپ بتائیں کہ کیا جواب ہونا واب ہونا چاہیے پاکستان کی حکومت کی جانب سے اگر چودری نساز صاحب کہتے ہیں کہ سیریس اس کے امپلیکیشنز ہوں گے اس حملے کے ایک اسیس کا بھی جواب دیدیں اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ ہماری جو اپنی ویکنسز ہیں مثال کے طور پر کہ ملہ اختر منصور پاکستان میں کیسے تھا پاکستانی سین آئی سی اور پاسپورٹ بھی اس کے پاس تھا خود اعتراف کیا کہ بڑی کرپشن ہے ادارے میں آج چودری نساز صاحب میں تو یہ کمزوریاں تو ہماری اپنی ہے نا پھر دیکھیں میں جو پہلی بات کر رہا تھا میں دوبارہ آپ کی توجہ اس طرف مفضول کرانا چاہوں گا اس میں کوئی دورائے نہیں کمزوریاں ہماری ہیں ہمارے ہاؤس جو ہے وہ ان آرڈر نہیں ہے ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں اس کا باہر والے لوگ بھرپور فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں یعنی میں نے پہلے آپ سے یہی کہا تھا کہ ہماری خارجہ پالیسی کیا ان سارے حالات کو دیکھ رہی ہے وہ دفتر خارجہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے یعنی ایک ایک کر کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے خلاف ہو رہے ہیں اور ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا رہے جس کے تحت سے سارے ٹرینڈ کو ریورس کیا جائے اور جہاں تک اس بات کا جواب ہے کہ ہماری کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوا میں چودری نسار صاحب کے اس بیان سے سو فیصد اتفاق کرتا ہوں کہ جب وہ شخص ایران پہ تھا تو اس وقت وہ خطرہ نہیں تھا جو ہی اس نے پاکستان کا بارڈر کراس کیا وہ یک دم ایک خطرے کا نشان بن گیا اس سے ظاہر نہیں ہوتا یہ سوال تو بلکہ چودری نسار صاحب کا مجھے سمجھ نہیں آئے کیونکہ یہ تو ہمیں حکومت سے کرنا چاہیے کہ ہماری اتنی کمزوری ہے کہ شاید امریکہ کو پتا ہے کہ ایک ڈرون اگر پاکستان کے سیٹل ڈیڈیا میں بھی کر دیں گے کوئی زیادہ احتجاج نہیں ہوگا ایران میں کریں گے بیرین میں کریں گے دوبائی میں کریں گے تو مصیبت پڑ جائیے ہماری اس سے تو جواب حکومت نے ہمیں دینا ہے اس سے کیا ظاہر ہوا اس سے کیا ظاہر ہوا اس سے یہی ظاہر ہوا کہ ہم اندرون خانہ اتنا کمزور ہیں کہ ہمیں مارتے ہوئے ہمیں خراب کرتے ہوئے کوئی کسی قسم کی کسی کو پریشانی نہیں ہوتی ہمارے دیکھئے کہ ہماری پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا ہوتا ہے وہاں تو سیاستیں چل رہی ہیں وہاں پنامہ لیکس اور اس کے علاوہ جو آپس میں لوگوں کے تضادات ہیں ہمارے وہی ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے سارا دن ہماری انرجی استعمال ہوتی ہے اور جو باہر کے حالات ہیں اس کے اوپر کتنی مرتبہ بحث ہوئی اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دفتر خارجہ سے یہ جو حالات ہیں کیا اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے امریکہ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے یہ ایک طرف چائنہ کی طرف سے اتنی بڑی رہداری کا منصوبہ اور اس کو خراب کرنے کے لیے آج ہمیں پھر سے دہشتگرد قرار دیا جانے لگا ہے ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ جو نورت وزیرستان میں ہم نے کیا امریکہ نے اس کو سراہا اس کے علاوہ دنیا نے سراہا مگر آج یکدم پھر سے آپ کو ایک کونے میں لگانے کے لیے اس طرح کا حمل کر کیا جاتا ہے تو یہ چال صاف نظراتی ہے اس کا جواب ہمارتاک ہونا چاہیے ہم یہ واپس نہ ہو پاکستان میں اس کو انشور کریں پہلے تمہیں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ کمزوری نئی روایت ہے اور آج جو وزیر داخلہ نے بھی جو باتیں کی ہیں وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے پالیسی اپنائی تھی انیس سو اسی کی دہائی میں جو بیک فائر کی پھر ہم نے یہ کنسنٹ کے ساتھ جو ڈرون اٹیکس ہیں ان کی پالیسی ایک خاص وقت میں اپنائی جو آج بیک فائر کر رہی ہے ورنہ اگر اس وقت ہم نے کنسنٹ کے ساتھ یہ پالیسی نہ اپنائی ہوتی جو بھی کہا جاتا ہے کہ کنسنٹ کے ساتھ کی گئی تھی تو آج یہ روایت نہ ہوتی کہ پاکستان کے اندر جا کے ڈرون مارا جا سکتا اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی حکومت کو بہت سخت اب کیا کریں جو مراصلہ دینا تھا ان کے ایمبیسیڈر کو وہ تو دے دیا اب فوری طور پہ جو ہماری دفاع کی کمیٹی ہے اندرونی دفاع کی کمیٹی ہے اس کے فوری طور پہ اجلاس بلایا گیا ہے اور انشاءاللہ اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا آج چودری نسان صاحب نے کہا تھا کہ یہ تین سال کے بعد ڈرون حملہ ہوا ہے لیکن دوزہ سولہ میں دو دوزہ پندرہ میں گیارہ دوزہ چودہ میں چوبیس اور دوزہ تیرہ میں اٹھائیس ہو چکے ہیں یہ لانگ وارڈ جنرل کا جنرل کا جو ہے ڈیٹا ہے میں تو آپ کو بڑی واضح شکل کے اندر کہہ رہا ہوں میں نے تو آپ کو یہ بھی آج کہا ہے کہ اگر وہ مولانا نہ بھی ہوتے وہ اگر مطلوب نہ بھی ہوتے کسی بھی شخص کو پاکستان کی اجازت کے بغیر پاکستان کی سرد میں نشانہ بنایا جائے گا تو یہ مداخلت ہے پاکستان کی سوورنٹی کو سر آج آپ نے بھی بڑے جوش میں خطاب کیا اور کہا کہ نواز شریف صاحب جواب دے کیا ہونا چاہیے اب آپ بتائیں اپنے تجربے سے کیا کرنا چاہیے پاکستان کو کس قسم کا جواب دیں دیکھئے نواز شریف صاحب اس وقت وزیر خارجہ بھی ہے اور آپ دیکھیں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں آج کوئی اتنے اچھے دکھائی نہیں دے رہے ہندوستان کے ساتھ آپ کی ساری گفتگو مذاکرات موتل ہوا ہوئے ہیں ایران جو ہے آپ کا پڑوسی ہے اور وہ بھی آپ مینج کر رہے ہیں مینج کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ وہاں ہندوستان کے وزیراعظم افغانستان کے صدر بیٹھ کے چاہ بہار پر ایک نیا معایدہ کر رہے ہیں تو آپ کے جتنے امیجیٹ ہمسائے ہیں اس کے ساتھ آپ کے تعلقات میں ایک سرد موری دکھائی دے رہی ہے اور یہ بہت قابل غور اور قابل فکر بات ہے ہمیں اپنی نیشنل سیکیورٹی کو ہمیں اپنی سیفٹی کو دیکھنا ہے اور کون دیکھے گا جواب دیکھے گا میری گزارش یہ ہے کہ اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ اس بات کو ڈی پولرائز کریں اور جب ہم روابط ہم ساہا ممالک سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے سلوگنز نہ اٹھائے جائیں جس کے بعد وہ بہتری کی طرف ہم نہ جا سکتے ہیں مجھے کنکلوڈ کرنا ہے پروگرام آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ میں تشریف لانے کے لیے اس پروگرام کا فیڈبیک سوشل میڈیا کے ذریعے آپ ہمیں دے سکتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ